کسی جنگل میں ایک بڑا سمیدار اور سیانہ قوہ رہتا تھا قوہ بڑی انجوائیفل زندگی جی رہا تھا اپنی مرضی کا آنا جانا جس درخت پر دل کرنا بیٹھ جانا جہاں اس کا دل کرنا آنا جانا یعنی بڑی انجوائیفل لائف گزار رہا تھا ایک دن اس کی ملاقات ہنس کے ساتھ ہوئی ہنس کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ پریشان رہنا شروع ہو گیا پریشان اس طرح رہنا شروع ہوا کہ سوچنے لگ پڑا کہ میرا رنگ کالا ہے اور ہنس جو ہے اس کا رنگ سفید ہے تو وہ بڑا خوش قسمت پرندہ ہے دنیا اس کو لائک کرتی ہے اس کو پسند کرتی ہے ہنس کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہنس کو ساری وجہ بتائی کہ تم بڑے خوش قسمت ہو تم بڑے خوش رہنے والے پرندے ہو میرا رنگ کالا ہے تمہارا سفید ہے دنیا تمہیں بڑی پسند کرتی ہے ہنس نے کہا نہیں بھائی بات یہ ہے کہ پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ میں بڑا خوش قسمت پرندہ ہوں دنیا مجھے پسند کرتی ہے لیکن مجھ سے بھی زیادہ پرندہ توتہ ہے توتے کے اندر دو رنگ ہیں وہ زیادہ خوش قسمت ہے اب توتے کے پاس گیا توتے کو بھی جا کے اس نے یہ کہا کہ بھائی تم بڑے خوش قسمت ہو بڑے خوش رہنے والے پرندے ہو دنیا تمہیں پسند کرتی ہے دنیا تمہیں پنجرے میں بند کرنے کے لیے تمہیں تمہارے لیے وہ جال بچھاتی ہے توتے نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی پرندہ نہیں ہے میں زیادہ خوش قسمت ہوں لیکن مجھ سے بھی زیادہ رنگوں والا پرندہ مور ہے جس کو روزانہ ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اب قوے کے دل میں اور جستجو پیدا ہوئی اب وہ مور کے پاس گیا جب مور کے پاس گیا مور نے اپنے پنک کھولے ہوئے تھے اور بڑے پیارے قسم کے کلر اس کے نظر آ رہے تھے اور سینکڑوں لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اب جب سب لوگ سائٹ پر ہوئے تو پھر مور کے پاس قوہ گیا اور کہنے لگا کہ یار آپ بڑے خوش قسمت ہو آپ کے اندر اتنے پیارے رنگ ہیں آپ اتنے خوش قسمت ہو کہ دنیا آپ کو پسند کرتی ہے آپ کی بڑی ویلیو ہے آپ کی بڑی ڈیمانڈ ہے مور نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ میں بڑا خوبصورت پرندہ ہوں میرے اندر بڑے رنگ ہیں ہزاروں لوگ مجھے روزانہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن میں اکثر بیٹھا ہوا چڑیا گھر کے اندر نظر دوڑاتا ہوں ہر پنجرے کے اندر کوئی نہ کوئی پرندہ ضرور ہے لیکن یہاں پر ایک ایسا پرندہ ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے اور وہ کوئی ہے کہا کوئی وہ خوش نصیب پرندہ ہے کسی بھی پنجرے میں وہ بند نہیں ہے اس کا جو دل چاہتا ہے جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ آزادی والی زندگی جی رہا ہے اس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے میں اپنی مرضی سے کہیں آنے جا سکتا میں یہاں پر قید ہوں اور کوئی جو ہوتا ہے اس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے قوے نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑا خوش ہوا الحمدللہ اور دیکھیں قوہ خوش ہوا اس سے بڑا پیرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج کے دور میں ہم نے یہ ایک لفظ پکڑا ہے کاش کاش اس کو دیکھ لینا کاش میں اس جیسا ہوتا اس کو دیکھ لینا کاش میں اس جیسا ہوتا اپنا دوسروں کے ساتھ موازنہ نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے دیکھیں جس طرح کی لائف آپ گزار رہے ہیں ایسی لائف گزارنے کے لئے بڑے لوگ ترستے ہیں بڑے لوگ آپ کے جیسی لائف گزارنے کا خواب رکھتے ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں آپ اپنے اندر لا جواب قسم کے ہیں تو الحمدللہ شکر ادا کیا کریں یہ کاش والا لفظ نہ یوز کیا کریں اور دوسروں کے ساتھ خود کا موازنہ بھی نہ کیا کریں